جمعیت علماء اسلام فے کے انتخابی مہم میں آخر روز تیزی ہے جے یو آئی بیاسی کے امیدواز صدیق الرحمان پراچہ کہتے ہیں کہ ماضی کی حکومت اس صوبے کو مکروز بنا دیا ہے اور کرپشن کے سارے ریکارڈ ٹوڑے ہیں صوبے میں جے یو آئی کی حکومت بنے گی مسید بطارم پشاور سے بولیوں اس کے نمائندے نواب شہر جی بالکل عام انتخابات کے لیے تمام جمعاتیں جو ہے وہ انتخابی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے اور تمام جمعاتیں جو ہے وہ انتخابات کے لیے تیاریاں زور و شور سے کر رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت جمعیت علماء اسلام کے رہنماء اور پی کے بیاسی کے امیدوار صدیق پراچہ صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی بتائیے کتنی زور و شور سے تیاریاں جاری ہیں انتخابات کے لیے اور یہ بھی کہے کہ آپ کا منشور کیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئیں یہاں پر ہمارے آفیس الحمدللہ تیاریاں تو بڑی زور و شور سے شروع ہیں عوامی پذرائی بھی بہت زیادہ ہے اور ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں تو پی کے عوام جو ہے وہ ہمارا استقبال ہاروں سے اور پھولوں سے کرتی ہے اور ان کو پتا ہے کہ دس سال یہاں پہ ایک جماعت کی حکومت رہی لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی کا نعارہ لگایا مدینہ کی ریاست کا نعارہ لگایا ایک پرون نوکریوں کا نعارہ لگایا پچاس لاکھ گھروں کا نعارہ لگایا کرپشن فری پاکستان کا نعارہ لگایا دو نہیں ایک پاکستان کا نعارہ لگایا لیکن یہ سارے نعارے یہ سارے دعوے یہ سارے منشور یہ سارے جو ان کے دعوے تھے یہ جھوٹ ثابت ہوئے مولانا صاحب کی حکومت خیبر پختنخواہ میں قائم ہوگی اس دفعہ انشاءاللہ جیوائی کی حکومت ہوگی اور ہم اس صوبے کو خصوصاً اور اس پاکستان کو مالی بوران سے نکالیں گے معاشی طور اقتصادی طور پاکستان کو مضبوط بنائیں گے جس طرح ہم نے تعلیمی امرجنسی اپنے پہلے دور میں لگوائی تھی دو ہزار دو سے دو ہزار ساتھ میں جب یہاں پہ مولانا کی حکومت قائم ہوئی تھی وہی تعلیمی اور صحت کی امرجنسیز ہم لگائیں گے یہاں پہ اور عوام کو ان کا حق درائیں گے جس طرح ہم نے بجلی کا خالص منافع کیا کیس وفاق کے ساتھ کر کے صوبے کو بجلی کا خالص منافع وہ حق ہم نے دلوایا ہم انشاءاللہ اپنے حلقے میں ترقیاتی کام بھی لائیں گے اس کے علاوہ جو ہم پہ ذمہ داری بنتی ہے بیہیسیت ہے اگر ہمیں یہاں پہ موقع دیا اور ہم حکمران جماعت بنیں تو ہم پہ یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ ہم اس صوبے کے عوام کی بالخصوص اور پاکستان کے عوام کی بالعموم ہم خدمت کریں ان کی زندگیوں میں ہم چینج لائیں یہ اکتہت کا شکار ہے آج جب ایک مزدور کسی بیلڈنگ میں دھیاری کرتا ہے اور آٹھ سو روپے کماتا ہے اور وہ واپس جب جاتا ہے تو اس سوچ پہ مجبور ہوتا ہے کہ ان آٹھ سو روپے میں میں اپنے بچوں کا مستقبل خرید ہوں اپنے بڑے والدین کیلئے دوائی خرید ہوں میں مالک میکان کیلئے کرایے جمع کروں گیس کا بل بی جی کا بل میں یہاں پہ ادا کروں یا میں ان کے لئے تعلیم کے سہولیت مہیا کروں تو یہ پریشانیوں سے ہم انشاءاللہ قوم کو نکالیں گے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو جمعیت علماء اسلام کے امیدوار ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ صوبے میں جمعیت علماء اسلام کی حکومت بنے گی اور صوبے کے جو تمام تر مسائل ہیں اور حلقے کے جو تمام تر مسائل ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے